گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے ایسے میں اپنی صحت کو فٹ رکھنے کے لیے لوگ اپنے کھان پان میں بھی بدلاؤ کر رہے ہیں جس سے سریر کو بھرپور ماترہ میں پوشکت ملنے کے ساتھ ہی سی تلتہ ملتی رہے گرمیوں کے موسم میں پدینے کا شیون بھی ہمارے لیے بہت پائدے مند ہوتا ہے یا ہماری تچا ایوم پاچند تندر کو بہتر بنانے میں کافی کارگر ہوتا ہے رائے بریلی کی آئر ویدک چکتسک ڈاکٹر اسمیتہ سریواستو کے مطابق پدینہ ہمارے پیٹ تچا اور موہ کے لیے بڑا ہی گھڑکاری ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں پدینہ کا شیون جرور کرنا چاہیے اس کا شیون کرنے سے ہمارے سریر کو سی تلتہ ملنے کے ساتھ ہی پیٹ کی بیماریوں ایوم گرمیوں میں چلنے والی تیجلو سے بچنے میں کافی مدد ملتی ہے وہاں بتاتی ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں پدینہ کے سربت کا شیون کرنے سے ہمارے پیٹ سمندی بیماری دور ہوتی ہے تو وہیں اس کی پتیوں کو چبانے سے موہ کے بددو دور ہوتی ہے اگر آپ تچا سمندی بیماریوں سے پریشان ہے تو اس کے پتیوں کا پیشٹ بنا کر تچا ایوم موہ پر لگانے پر یا ہمارے تچا کی بیماریوں کو دور کرنے ایوم تچا کو سی تلتہ پردان کرنے کا کام کرتا ہے ملتا ہے تو اس کو بدلو گھر میں لگا لینا چاہیے اپنے کیچن گارڈن میں یا کئی بھی لگا لیں تو اس کو پدینے کی پتیوں کا بہت طریقے سے لگ سکتے ہیں جیسے آپ بربال جھڑ رہا تو اس کو پیس کے لیپ لگائیں باقی جیسے کہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو باڈی کو کے لیے کولنگ ریزرنٹ ہے تو اس سے سردرد ہو رہا تو چاہے میں پدینے کی پتی اڑال کے پدینے کی چاہے یوز کر سکتے ہیں اس کا رس نکال کے موہ کے چھالوں میں ہے دانت کے درد میں ہے کان کے درد میں یوز کر سکتے ہیں انڈائیزیشن میں اپچ کے شکارت ہو جائے لیور کے دکھت ہے بھونک نہ لگوں تو پدینے کی چھٹنی بنا کے لے سکتے ہیں باقی اوڑٹی میں ہے اور یہ بہت زیادہ روز موشن ہو رہا ہے اور اس میں جیسے ڈائیورین کی دکھت ہے جیسے ڈوک رہی ہے یسے ہو تو پدینے کا رس لے کے پی سکتے ہیں تو ڈائیوریٹک کا کام کرے گا یہ چیز ہے